اور پلانے گیرا مشکل حلقہ پاند کے آئی غم نے لگایا دیرا چھٹ گئے بادل رہ جو عالم کے دل سے ستا یہ آئی یاد سخیلت پاند رہا دے گوھر شاہے رہا دے گوھر شاہے دیوانوں دیوانوں آؤ دیوانوں آؤ دیوانوں مل کے کرے مرشد کی قصیدہ خانی یاد سخیلت پاند رہا دے گوھر شاہے رہے آزے گوھر شاہے سنگ سلگ کر تجھے بین جینہ تڑپ تڑپ کر مرنا چشمیں بین آکے بین رہنا دید کو تیری ترسنا مرشد دید کو تیری ترسنا اپنی محبت کی اس دل میں اپنی محبت کی اس دل میں کیسے آگ لگائے یاد سخیلت پاند رہا دے گوھر شاہے رہا دے گوھر شاہے دیوانوں دیوانوں آؤ دیوانوں آؤ دیوانوں آؤ دیوانوں آؤ دیوانوں مامل کے قرر مرشد کی قصیدہ خانی یاد سخیلت پاند رہا دے گوھر شاہے رہا دے گوھر شاہے موکی روان جامد ہو جب 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 تھہرے ساس کے جوکے تھہرے ساس کے جوکے میرے وسیعت صرف یہی ہے جان کنی کے لمحے میرے کفن پر لکھوا دینا میرے کفن پر لکھوا دے گوھر شاہے سامین اکرام آج اس پر آشوب دور میں جب مسلمان مسلمان کو زبا کر رہا ہے آج اس تاریخی میں جب انسانیت انسانیت سے گر چکی ہے آج اس دور میں دین کی کتابیں رٹی تو جاتی ہیں مگر فیضان رسول کو نہیں جانتے دربار پہ جا کر لکڑی کے دروازوں سے تو گزر جاتے ہیں مگر فقر رسول کے دروازے کا نہیں معلوم ہاں ہاں نمازوں کے رسمی سجدے اور رسمی اتار چڑھاؤں تو جانتے ہیں مگر نماز کی حقیقت جس سے انسان کا دل سجدے میں چلا جائے نماز کی وہ حقیقت جس سے قرب خدا اور معیت مصطفیٰ میں اثر آجائے اس سے اکثر ناشنا دور کے اندر اس تاریخی اور اندھیرے میں اس میں ذات کی شما جلا کر جس انداز سے انجمل سرفروشان اسلام کے پیغام کو گوھر شاہی کی نظروں نے پھیلایا ہے یہ پھیلا یہ ووسط یہ تنظیم کا نظام صرف کراچی تک محدود نہیں پاکستان کی سرحد تک پیابن نہیں بلکہ آج سات سمندر پار یہ آواز پہنچ چکی ہے آئیے سنے اس آواز کو جو شاید آپ کے دلوں پر بھی اس میں ذات اللہ نقش کر دے سنیے اس آواز کو بھی جس میں کائنات کی اختتامی ان لمحات کو ان فیوزات کو باعم باتا جا رہا ہے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ و کعبہ سیدنا و مرشدنا ریاض احمد گوھر شاہی کو جن کے لئے علامہ نے کہا علامہ اقبال نے خوب کہا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی ہے یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق خطاب دیتا ہوں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ سرکار شاہ صاحب سر پرستوبانی انجمن سر فروشان اسلام کو استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہاتری نعرہ سر فروش سر فروش ٹر جھوم کے بولو بہت ہوں مستی میں بولو ایمان سے بولو صدی کا نعرہ حثمان پکاریں حیدر کا نعرہ ہر دل پہ لکھاو ہر دل پہ جماحو ہر دھرکن بولے ہر دل میں گونجے مکہ کا نعرہ شیطانی جی بسم اللہ عزیز آتیو اسلام علیکم آپ کے شہر میں کئی بار آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے کوئی حکومت پر نقطہ چینی نہیں ہے ہر گھر میں ہر محلے میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان مند ہے لیکن تجھے اس کی خبر نہیں وہ جہان کیا ہے تم سمجھتے ہوگا یہ گوشت کا لوتھرا ہے یہ گوشت کا لوتھرا جنوروں میں بھی ہوتا ہے تو پھر وہ جہان کیا ہے جب یہ جسم بنایا گیا اس میں روح ڈالی گئی روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو لطائف کہتے ہیں پھر ان لطائف کی امداد کے لیے نو اور مخلوقیں ڈالی گئیں جن کو جسے کہتے ہیں سولہ مخلوقیں اس دھانچے میں ڈال دی گئیں پھر یہ دھانچا چلنے پھرنے کے قابل ہو کچھ مخلوقیں ہیوانی کچھ الوی کچھ شیطانی ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے جس نے پورے انسان کیا پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوئے اب اس کی پاکیزگی کے لیے انسان کو حکم دیا گیا وہ نفس کتے کی مانند ہے ایک قدیش بھی میں ہے کہ جس گھر میں کتہ ہوگا وہاں رہمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کتے کے لیے ہے وہ اس کتے کے لیے نہیں ہیں وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں منایا گیا تھا اور آج بھی وہ آدمی کی حفاظت کرتا ہے گھر میں ہی کرتا ہے اگر اس کو گلی کے کونے میں باندھ کے آوگے جو فاظت کیا کرے گا وہ اس کتے کے لیے نہیں ہیں یہ جو انسان کے اندر کتہ ہے یہ اس کے لیے ہے انسان ناپاک نہیں تھا مٹی سے بنایا گیا مٹی ناپاک نہیں ہے وہ جو کتہ اس کے اندر آیا ہے تب وہ ناپاک ہوا جب تک اس کو پاک نہیں کریں گے خلاسی نہیں ہوگی مٹی یہ ہے مٹی ساییی ہے مٹی اسید مٹی ساییی بھے مٹی ساییی ہے ایسید مٹی ساییی ہے